اسلام علیکم بیئرز میں ہوں شاہین اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کتبیت شاہین آج ہم اپنے کچھن میں بنا رہے ہیں بہت ہی مزے دار مسالے دار چکن کڑھائی جو بزائی کے میں بہت ہی لا جواب ہے چلیں بہت ہی مزے دار بہت ہی لذیذ مسالے دار چکن کڑھائی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مسالے دار چکن کڑھائی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم گوشت ایڈ کریں گے چکن کا تقریبا 700 گرام چکن ہے چکن میں نے ہڈی والا لیا ہے چکن کڑھائی میں اکسے مہمومن چکن کڑھائی ہم ٹماٹروں میں تیار کرتے ہیں لیکن آج میں اس میں پیاس کی پیوری بھی ایڈ کروں گی اس سے زبردرس سی مسالے دار چکن کڑھائی بنیں گے سب سے پہلے اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ آئیڈ کریں گے جنجر گارلک 8 سے 10 ادھر میں نے لسن کے جوے لیے تھے 2 سے 3 ادھر ہری مرچے ہیں ساتھ 2 انچ ادھر کا ٹکڑا ڈال کے میں نے بلینڈر میں پانی ایڈ کیا اور بلینڈر میں اچھے سے بلینڈ کر لیے آپ کو ڈیو میں پیسٹ اکتے ہیں پیوری میں ایڈ کروں گی پیاس کی پیوری ہے دو میڈیم سائز کے پیاس ہیں اور چار سے پانچ ادھر ٹماٹر ہیں ہاف کپ پانی ایڈ کر کے میں نے بلینڈر میں اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا اس لرہاں ٹماٹر اور پیاس کی پیوری ریڈ ہوگی وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم سپائیسز بھی ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون سرخمچ کی سیوی ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا ہے 2 ٹی سپائیسز آپ کی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا سا میں نے پانی بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے پانی آپ نے بہت زیادہ ایڈ کرنا جو کہ آپ نے بلینڈر میں بلینڈ کیا تھا پیاز اور ٹماٹر اس میں بھی تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا میڈیم فلم پر آپ نے پکانا ہے دیکھیں میڈیم فلم پر ہم پکا رہے ہیں جیسے ہی ٹماٹروں اور پیازوں کا پانی اچھے سے خوشک ہوگا بہت سان سی ریسپی ہے آپ نے ضرور کرنا ہے بہت ہی جھڑ پر بننے والی مسالے دار چکن کڑاہی ہے میڈیم فلم پر ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اچھے سے پیاز کا اور ٹماٹروں کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اب ہم بھنائی کریں گے پونا کب ہم ایڈ کریں گے سا ساتھ ہم بھنائی کرتے جائیں گے اور سا ساتھ باقی جو سپائسز رہ گئے ہیں وہ بھی ایڈ کرتے جائیں گے اکسر ہم چکن کڑاہی بناتے ہیں اس میں صرف جسٹ پیاز بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن اس میں ہم نے پیاز بھی ایڈ کیا ہے پیاز ڈالنے سے بھی فلیور بہت زیبردست آتا ہے بھنائی کریں گے اور سا ساتھ ہم باقی سپائسز ایڈ کریں گے تھوڑی سی چانددارت ہری مرچے باری کٹی ہوئی لمبا کٹاوہ ادھرک تاکہ زبردستہ فلیور آئے چکن کڑاہی کا ساتھ ہم باقی سپائسز بھی ایڈ کر دیں گے وان ٹی سپون پیساوہ دھنیا ایڈ کر دیا ہے وان ٹی سپون زیرہ پاوڈر ایڈ کریں گے اور کوانٹر ٹی سپون کالی میٹ پیسی بھی ایڈ کریں گے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے ساتھ بھنائی کرتے جائیں گے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا دہیں بھی ایڈ کریں گے ایک پیالی دہیں میں نے دہیں کو اچھے سے بیٹ کر لیا تھا ایک پیالی دہیں ایڈ کریں گے دہیں ایڈ کرنے کے بعد دہیں کا پانی ہم خوش کریں گے ساتھ بھنائی کرتے جائیں گے اور لاسٹ میں ہم گانش کریں گے لمبے کٹے وے ادرک سے ہری میرچوں سے اور ساتھ لیمن جوسیں ایڈ کریں گے اچھے سے ہم نے بنائی کر لی ہے ساتھ دہیں کا پانی خوشک ہو چکا ہو اور لاسٹ میں ہم لیمن سکویز کریں گے لیمبو نچونے سے یہ ہوگا کہ زبردست فلیور آئے گا چکن کڑاہی کا دہیں بھی ایڈ کیا ہے بہت زبردست مزیدار مسالے دار چکن کڑاہی تیار ہے اور لاسٹ میں ہم گانش کریں گے ہرے دھنیے سے لمبے کٹے وے ادرک سے اور ہری میرچوں سے زبردستہ اوئل بھی اوپر آ چکا ہوئے اچھے سے بھنائی ہو چکی ہوئے چکن کڑاہی کی آپ نے ضرور ٹرائی کرنا بہت آسان اور بہت ہی جھٹ پڑ بن جاتی ہے ساتھ ہم سرب کریں گے آپ سرب کریں تندوری روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ بہت ہی مزیدار مسالے دار چکن کڑاہی تیار ہے لاسٹ میں ہم نے کرم سالہ پیساوہ ایڈ کیا ہے کوارٹر ٹی سپون لمبہ کٹاوہ ادرک ایڈ کر دیا ہری میرچے ایڈ کر دیا ہے بہت ہی مزیدار مسالے دار چکن کڑاہی تیار ہے امیدہ آپ کو آج کی رسپ پسند آئی ہوگی آپ کو اگر آج کی رسپ پسند آئی ہے پلیس میں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میرا دوسرا چینل ہے میرے فیس بک پیج کو ٹوائن کریں شہین کے نام سے ہے اللہ حافظ